اس محجید کو دوبارہ سجانے اور سمارنے والے آلی جناب رزوان صاحب قبلہ علیل ہیں آئیے ہم سب مل کر بارگاہ مہینو زوفا میں التجا کریں کہ مولا جل سے جل بیمارے کربلا کے سطحے میں اسیران کربلا کے سطحے میں انہیں شفائے کاملہ و آجلہ عطا فرمائیں اور اس محفل کے احتمام میں اہم کردار نبھانے والے جناب مظہر حسین صاحب جناب یاور صاحب جناب عقیل اسغر صاحب اور ہمیشہ سب کے لئے اچھا اچھا سوچنے والے جناب آری زباد صاحب کو مولا طویل حیات عطا فرمائیں ہر بلا سے محفوظ رکھیں اس کے بعد اس سے پہلے کی میں میر منقبت جناب نایاب حلوری صاحب کو آواز دوں جناب افہام اطولوی صاحب نے ایک شید پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا انہوں نے کہا اگر کربلا ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہمارا نام بھی آتنگ بادیوں میں آ جاتا چار مصرے میں نے کہے تھے سما فرمائیں ایک ہمارے اہل سنت کے دوست ہیں بینر پہ ان کے یہاں لکھا ہوا تھا یہ مصرہ اس کے بعد حلور کسی کام سے آئے تو انہوں نے جب دیکھا میرا نام تو انہوں نے نمبر لے کے مجھے فون کیا اور کہا کہ بہت اچھے چار مصرے ہیں ہمارے یہاں یہ لگایا گیا ہے لیکن اس کے نیچے آپ کا نام نہیں لکھا گیا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں میرا مقصد ہے کہ حق بات ہر جگہ پہنچے نام سے کوئی مقصد نہیں ہے یہ چار مصرے سما فرمائیں رگ اسلام میں جتنا لہو تھا سرد ہو جاتا خدا کے دین کا چہرہ غموں سے زرد ہو جاتا خدا کے دین کا چہرہ غموں سے زرد ہو جاتا اگر شبیر کر لیتے امیر شام کی بیعت تو پھر سارا زمانہ آج دہشت گرد ہو جاتا اگر شبیر کر لیتے امیر شام کی بیعت اگر شبیر کر لیتے امیر شام کی بیعت تو پھر سارا زمانہ آج دہشت گرد ہو جاتا ہمارے بچے سب کچھ جانتے ہیں میں بزرگوں کے لیے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں ایک تاریخی واقعہ ہے جو آپ ایران جائیں گے زیارتوں کے لیے تو دیکھیں گے جگہ جگہ ڈبے رکھے ہوئے رہتے ہیں یہ آج کی چیز نہیں ہے یہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے کی چیز ہے جب کوئی امام رضا علیہ السلام سے ان کا چاہنے والا ملنے آتا تھا یہاں علماء کرام تشریف فرما ہیں میری باک کی تائید کریں گے تو اس سے کہتے تھے کہ ایک چھوٹا سا ڈبا بنا لو اور سال بھر اس میں کچھ نہ کچھ رکھا کرو اور چاند رات کے دن اس کو کھولو اور ازاداری کرو کسی چاہنے والوں نے پوچھ لیا مولا ازاداری کے لیے آپ بڑا احتمام کرتے ہیں تو مولا نے رنجیدہ ہو کے کہا بھائی میں نہیں چاہتا کہ غدیر کی طرح لوگ کربلا کو بھی بھول جائیں تو یہ ولایت علی اور ازاداری حسین ہمارے امام کی حکمتوں سے اور ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے اسے اپنے سینے سے ہمیشہ لگا کے رکھئے یہ بہت آسانی سے ہم کو نہیں ملا ہے یہ بزرگوں سے وراست میں ہمیں ملا ہے اس وراست کو بہت سنبھال کے رکھنا ہے میں چار مصروں سے جناب نایاب حلوری صاحب کو آواف دوں اس سے پہلے میں بتا دوں ہمارے وقار بھائی ہمیشہ میرے ساتھ یہ ایران میں اس محفیل میں شامل رہے ہیں جشن امام رضا جو مشہد مقدس میں ہوتی ہے اور جس کا احتمام ہمارے بڑے بھائی مولانا مناظر نقوی صاحب قبلہ کرتے ہیں اس محفیل میں میں نے یہ چار مصرے پڑھے تھے جب اس میں بہت سے ایرانی آئے ہوئے تھے بہت سے علماء کرام آئے ہوئے تھے جو اردو نہیں جانتے تھے فارسی جانتے تھے تو جب ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں نے داد دینا شروع کیا تو انہوں نے پوچھا کیا پڑھ دیا انہوں نے کتنی داد مل رہی ہے تو کسی نے ترجمہ کر کے بتایا ان کو تو انہوں نے بھی داد دیا اور دوسرے دن مرکز جہانی میں دعوت تھی وقار بھائی کو یاد ہوگا مرکز جہانی میں دعوت دوسرے دن تھی یہ چار مصرے جو میں نے پڑھے تھے اسی کے ساتھ میں جناب نایاب حلوج صاحب کو آباد دوں گا یہ چار مصرے آپ کو سنا رہا ہوں وہاں فارسی میں ٹانسلیٹ کرنا پڑا تھا یہاں اردو میں آپ سمجھ لیں گے میں حاضر کرنا ہوں آج مشہد میں میں نے پڑھا تھا آج اسی کے شہر کے اندر اس کا جشنِ ولادت ہے آج اسی کے شہر کے اندر اس کا جشنِ ولادت ہے جس کی عمر کا ایک ایک لمحہ وقفِ دین و شریعت ہے اور مشکل ہے مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا آکے رضا کی چوکھٹ پر مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا آکے رضا کی چوکھٹ پر یہ روضہ ہے جنت میں یا اس روضے میں جنت ہے مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا آکے رضا کی چوکھٹ پر مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا آکے رضا کی چوکھٹ پر یہ روزہ ہے جنت میں یا اس روزے میں جنت ہے انہی چاروں مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں برادر بزرگ میر مرکبت عالی جناب نایاب حلو ری صاحب سے دیموائیں اور بارگاہ سلطان مشہد حضرات سلام علیکم آج کی تاریخ میں ہر سال ہم لوگ مشہد میں ہوا کرتے تھے اور وہاں سالانہ جشن جس کا بھی ذکر بیتاب صاحب وقار صاحب کر رہے ہیں مولا امام رضا علیہ السلام ہمارے عارض بھائی کو خیریت سے رکھے کی اس لاغ ڈاؤن کے ماحول میں بھی انہوں نے ہم لوگوں کی جذبات کی قدر کی اور یہاں اس بارگاہ میں جشن مائن و ضعفہ کائنقات کیا کی تاریخ خیریت سے رکھتا ہے یہ جو جشن ہوتا تھا مصر بھائی یہ ترہی ہوا کرتا تھا وہاں پہ اور میں سمجھتا ہوں کہ قار بھائی نے زیادہ تر کلام مشہدی کلام پڑھیں ایک مطلع مطلع ذہن میں نہیں ہے دو شیر پیش کر رہا ہوں میں بھی اسی جشن کا اے خدا مجھ کو بھی قرآن کا لہجہ دے دے دیکھیں بھائی بیٹا پسا اے خدا مجھ کو بھی قرآن کا لہجہ دے دے آج کرنی ہے مجھے آٹھوں میں عمران کی بار آج کرنی ہے مجھے آٹھوں میں عمران کی بار اور کیا خاص بار تھے حارث بھائی ہمارے مولا کا کیا کہنا ان کے دربار میں یہ الگ بات کے انداز طلب میں حکمی ہمارے محمد وآل محمد صلوات یہ الگ بات کہ انداز طلب میں حکمی ورنہ خالی نہیں جاتی یہاں مہمان کی بار ورنہ خالی نہیں آئیے جشن مہینی زوفا ہے اور اس میں اگر معصوم قم کے لئے چار مصرے نہ پڑھے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانسافی ہوگی حاضر کر رہا ہوں سرکار دیکھیں یہ ابھی ایک ہفتے قبل ایک ہفتے بھی نہیں ابھی ہاں ایک ہفتے قبل شہزادی کی ولادت تھی معصوم ام صلوات اللہ علیہ کی حاضر کر رہا ہوں ایک مطلع اور ایک شیئر دیکھ لیں جب سبو ہے سماغ کریں جب سبو ہے عبود صداق سے شبہ انتہا ملی یسرب کے بعد جب قم میں بھی ایک فاتمہ ملی یسرب کے بعد قم میں بھی ایک فاتمہ ملی ملی اور جب قم میں جا کے ایک بہن کو کیا سلام تب ایک بہن کی شام سے ہم کو دعا ملی تب ایک بہن دعا نوازی حضار آئیے میں ربلاو کعبہ تشریف لے آئے ہیں ابھی بیٹا آپ سا پڑھ نا ہے تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا بزم کو ذکر رضا سے جو سجایا ہم نے یہ مصرہ مطاب صاحب ابھی یہ مصرہ بامبے میں ہوا تھا میں تو نہیں پہنچ سکا لیکن کلام پہنچا دیا تھا حاضر کر رہا رکھا ایران کو نظروں میں ہمیشہ ہم نے تو جو چاہتا ہوں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے قبلہ آئے آپ لوگوں نے سمجھ لیا شاید کی مجلس ہونے والی ہے تو آج ماحول جو ہے جشن کا بنائے رکھیں کیونکہ قبلہ جشن پڑھنے آئے ہیں محمد وآل محمد صلوہ آئے 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 کیا بات کیا کرنا بات حضر کرنا ہوں بزن کو ذکر رضا سے جو سجایا ہم رنکھ خیران کو نظروں میں ہمیشہ ہم نے اس کے دشمن کو کبھی مو نہ لگایا ہم نے اس کے دشمن کو کبھی مو نہ لگایا ہم نے اور یہ ایک مطلع بڑا قیمتی ہے میری نظر میں مطلع صاحب کم کم کے آئینے میں جب غور سے دیکھا ہم نے اسی آئینے میں مشہد کو بھی پایا ہم دانا دانا تیرے لنگر سے لنگر اکٹھا کر کے دانا دانا تیرے لنگر سے اکٹھا کر کے خود کو کر ڈالا ہے بہل لولے زمانہ ہم نے خود کو کر ڈالا ہے بہل لولے زمانہ ہم نے ایسا لگتا ہے کہ مشہد کے عبو زر ہیں ہم ایسا لگتا ہے کہ مشہد کے عبو زر ہیں ہم جب سے باندھا ہے تیرے نام کا سکھا ہم نے جب سے باندھا ہے تیرے نام کا سکھا ہم نے اور یہ آپ اپنی منظل سماعت فرمائے اور طبلہ خاص طور سے جو چاہتا ہوں کہ ہم رضا کار بھی ہیں شہ کے ازاد بھی ہیں ہم رضا کار بھی ہیں شہ کے ازاد بھی ہیں رب اکبر سے شرف پایا ہے دو ہرا ہم نے رب اکبر سے شرف پایا ہے دو ہرا ہم نے اور یہ شیئر بزم کو ذکر رضا سے جو سجایا ہم ایک تضمین بڑی مشکل سے ہو گئی تھی سرکار اسے بھی پیش کر رہا ہوں اور ایک بڑی آسانی سے ہو گئی دونوں تضمین یں پیش کر بزم کو ذکر رضا سے سجایا کم سے معصوم اے کم بولی سلامت رہیے کم سے معصوم اے کم بولی سلامت رہیے بزم کو ذکر رضا سے جو سجایا ہم نے بزم کو ذکر رضا سے جو سجایا ہم نے اور یہ بھی کہ جتنے ایران مخالف تھے برا مان گئے جتنے ایران مخالف تھے برا مان گئے بزم کو ذکر رضا سے جو سجا یا بزم کو ذکر رضا سے جو سجا آیا اور رضا آخر میں ایک کلام کے چندہ شار جو مجھے پڑھنا بھی تھا ہمارے بھائی رقار صاحب کی فرمائش بھی ہے رضا ہمارے 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 رضا ہمارے 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 دل مشہد امام رضا ادھے کے لوگ نظار ادھر کے دیکھ دے ہیں ملی ہے خلد سے یوں سر ہمارے ہمارے رضا ادھے کے لوگ نظار ادھر کے دیکھ دے ہیں ملی ہے خلد سے یوں سر ہمارے امام رضا لگ جانے دے سورج سورج بھی چونکوٹھتا ہے سورج بھی چونکوٹھتا ہے چمکنے لگتا ہے جب گمبہ دے ماں میرے دار چمکنے لگتا ہے جب گمبہ دے ماں میرے دار نصیب ماں گو حنر ماں گو زندگی ماں گو نصیب ماں گو نصیب ماں گو حنر ماں گو زندگی ماں گو کھلا ہوا ہے در مرکہ دے ماں میرے دار کھلا ہوا ہے کھلا ہوا ہے در مرکہ دے اے ماں میرے دار عدب سے آؤ عدب سے پڑھو عدب سے سنو عدب سے آؤ عدب سے پڑھو عدب سے سنو نجف سے آئے ہوئے ہیں جد اے ماں میرے دار نجف سے آئے ہوئے ہیں جد اے امام میرے دار علی کے نام آخری شیر علی کے نام پہ تکیہ ہے جن فقیروں کا علی کے نام پہ تکیہ ہے ہم فقیروں کا نظر میں رکھتے ہیں ہم مقصد امام میرے دار نظر میں رکھتے ہیں اور آخر میں مقتہ پیش کر رہا ہوں سرکار سمات کریں ایک ہلکا سا اشارہ ہے بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے ہی میں شروع کروں گا آپ پہنچ جائیں گے یزید وقت سے ایران کیوں کیوں ڈرے نایاب یزید وقت سے ایران کیوں ڈرے نایاب ہی اس کی پشت کے اوپر یزید وقت سے ایران کیوں ڈرے نایاب ہی اس کی پشت کے اوپر یا دیما میرے دا کوئی گھٹا نہیں سکتا قدیما میرے دا